نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں آپ ادراد خیاریہ سے ہوں گے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جیز آجات کو پورا فرمائے آمین سم آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر جامن کو دیکھنے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر جامن کو دیکھا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کے علیدہ تعبیر ہے مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر جامن کو دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر جامن کو کھایا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر ترش جامن کھائے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر میٹھے جامن کھائے یا کسی بیمار آدمی نے خواب کے اندر ترش جامن کا ہے یا کسی آدمی نے خواب کے اندر جامن کے درخت کو دیکھا تو اس طرح کی ملتی جتی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر جامن کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ ادرات ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھا سکیں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئی کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر جامن دیکھے تو یہ خواب اشارہ کرتا ہے رزق کی طرف کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والے کا رزق فراغ فرمائیں گے یعنی رزق وسیع فرمائیں گے اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر جامن کھائے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو نیکی کی رغبت ہوگی یعنی نیکی کی طرف سبقت کرے گا یعنی اچھے عامال کرے گا رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا نماز پڑھے گا اگر اللہ نے مال عطا کیا ہے تو زکاة دے گا یعنی نیک کاموں کی طرف اس کو رغبت ہوگی اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر جامن کھائے لیکن وہ جامن کھٹے تھے کھٹے جامن کھائے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دلالت کرتا ہے رزق حلال کی طرف کہ خواب دیکھنے والے کو رزق حلال ملے گا اگر کسی بیمار آدمی نے خواب کی اندر کھٹے جامن کھائے تو اس کے لئے یہ خواب اچھا نہیں ہے اس کی تعبیر بھی اچھی نہیں ہے اس آدمی کی بیماری کے اندر اضافہ ہوگا تکلیف اٹھائے گا پریشانی میں مبتلا ہوگا اسی آدمی کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خیرات کے ذریعے مصیبت تل جاتی ہے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر جامن کے درخت کو دیکھا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آرام اور راحت سکون والی زندگی گزارے گا اور زندگی کے اندر کوئی پریشانی اس کو نہیں آئے گی اگر کسی آدمی نے خواب کی اندر میٹھے میٹھے جامن کھائے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دلالت کرتا ہے اس بات کی طرف کہ خواب دیکھنے والے کو مال حاصل ہوگا کاروبار کی اندر ترقی ہوگی دولت جمع کرے گا اور نیکی کی طرف اس کو رغبت بھی ہوگی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتی ہیں یا استخارہ کروانا چاہتی ہیں یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتی ہیں یا بچوں کو آن لین قرآن مجید پڑھانا چاہتی ہیں تو ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو برائمی اربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ